اسلام علیکم ناظرین پچھلے کچھ مہینوں سے کرونا کے اٹیک ہوئے تو عام طور پر ان لوگوں کو زیادہ اثر ہوا وہ کرونا کے زیادہ مریض بنے جن کی ایمینٹی ویک تھی ایمینٹی یعنی آپ کے قوت مدافعت قوت مدافعت یعنی آپ کے سیلز جتنے سٹرونگ ہیں جتنے باڈی کے سیلز سٹرونگ ہیں جتنی آپ کی قوت مدافعت سٹرونگ ہیں جتنا آپ کا دفعہ مضبوط ہے آپ کی باڈی کے سیلز آپ کا دفعہ کرتے ہیں ہمارا پورا نیچرل نظام اس طرح چلتا ہے اللہ تعالی نے بنایا ہے کہ لیٹسے آپ آنکھ کی طرح اشارہ کریں تو آنکھ پہتلی بند ہونے لگتی آنکھ بند ہونے لگتی ہے اس طرح آپ کسی کی طرف مکہ کریں تو اس کا اٹومیٹکلی ہاتھ اٹھتا ہے اپنے دفعہ میں اسی طرح ہماری باڈی کے سیلز ہیں جو ان میں بیکٹیریا وائرس کوئی کس قسم کا اٹیک جرہ سیم کرتے ہیں تو وہ قوت مدافعت اگر مضبوط ہو تو وہ آپ کا دفعہ کرتی ہے ان بیکٹیریا کو ان جرہ سیم کو اس وائرس کو ختم کرتی ہے اور اپنے آپ آپ کو اب بچاتی ہے بچاتی ہے کیونکہ آپ کا دفعہ اس نے کرنا ہے لیکن اگر یہ ایمینوٹی ویک ہو جاتی ہے اگر یہ دفعہ ویک ہو جاتا ہے ہمارے لیٹ میسے کہ یہ دفعہ مضبوط کیسے بنتا ہے مضبوط اس طرح بنتا ہے کہ آپ نمبر ایک تو نیوٹریشنین ای نفلے اگر آپ جو وائٹامنز لیتے ہیں منرلز لیتے ہیں لیکن اگر آپ کیلشیم لیتے ہیں تو دودھ سے لیتے ہیں وائٹامن اے لیتے ہیں تو اسی طرح کی خوراک سے لیتے ہیں جیسے انار ہو گیا پھال ہو گیا سبزیاں ہو گئیں دالیاں ہو گئیں ان سب میں ہیں گاجرے میں مثلاً ویٹامن اے بہت ہوتا ہے اسی طرح بھی ویٹامن اور سی سارے ویٹامن سی ڈی ای ساری ویٹامنز جو ہیں اور یہ اسی طرح آپ کے منرلز جو ہیں جیسے کیلشیم مگنیشیم فاسفور سیلیکن کوپرین فولورائٹ یہ سب لوگ آپ خوراک سے لیتے ہیں ہماری باڈی کا جزوے بدن بنتے ہیں جتنی اچھی آپ کی جذب ہونے کی صلاحیت ہوگی اور جتنا اچھا آپ کے اندر بلڈ کا فلو ہوگا اتنی ہی زیادہ سٹرونگ ہوگا لیٹسے کرونا نے اٹیک کیا تو کیا ہوا کہ جن کے فیپڑے کمزور تھے ان کو فیپڑے کیسے کمزور ہوئے ایک ریسرچ کے مطابق وہ لوگ جو گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں ویٹامن ڈی نہیں لیتے سورج کی شوہوں سے ایکسرسائز نہیں کرتے اپنے ڈائیافرام کو پھولنے نہیں دیتے ایسی سے اٹھتے ہیں ایسی میں چلے جاتے ہیں گاڑی میں ایسی میں بیٹھتے ہیں آفس میں دفتر میں بیٹھتے ہیں ایسی میں اور فیلڈ میں نہیں نکلتے باہر نہیں نکلتے کھیل کول کے لیے نکلتے اور آج کل تو اس چیز کو اس چیز سے بھی نقصان پہنچنے لگتا ہے کہ آپ وہ جو لائف سٹائل تھا پہلے نیچرل لائف سٹائل تھا کھیتوں میں کام کرنا ہو یا فیلڈ میں کھیلنا ہو ہاکی کھیلنی ہو اور فوٹبال کھیلنی ہو کرکٹ کھیلنی ہو جو کچھ بھی کھیلنا ہوا اگر فیلڈ میں ہوتا تو اس سے آپ کا سانس بھی پھولتا ہے اب جب بھاگتے ہیں تو سانس بھی پھولتا ہے جوگنگ کرتے ہیں تو سانس پھولتا ہے لیکن اب تو ان سب چیزوں کو چھوڑ کے آپ نے تین چیزیں اتفیار کر لیں گے لیکن جم جس میں کوئی سانس کی ورزش نہیں ہوتی اور سانس ہے تو آس ہے تب تک زندگی ہے جب تک سانس ہے اور اسی طرح آپ کی باڈی کے مسلس ہو بن جائیں گے لیکن ان میں ان میں وہ صلاحیت نہیں ہوگی لیٹسے سانس کی ڈائیافرام اگر چلتے ہوئے سانس زیادہ نہیں پھولے گا تو ڈائیافرام نہیں پھولے گی فریش آکسیجن نہیں ملے گی تو پیپڑوں کو تازہ ہوا نہیں ملے گی ہمارا ہاں اس سے اتنا زرہ سٹینکھ نہیں لے پائے گا پیپڑوں سے جتنی تازہ آکسیجن جانے سے اس کو ملتی ہے یعنی آکسیجنیٹڈ بلیڈ نے ہر لمحے جب دل دھڑکنے تو اس نے پوری باڈی میں فرام ہیڈ ٹو ٹو اس نے گردش کرنی ہے اسی طرح ہمارے باڈی سیلز ہیں جو بنتے ہیں جو خوراک سے بنتے ہیں ان کی ایکسسائز سے بنتے ہیں ان کو صحیح کام کاج کرنے کی صلاحیت سے بنتے ہیں لیٹسے ہمارے پائینل گلینڈز ہیں ہمارے تھائر آڈ گلینڈز ہیں ہمارے اسی طرح پینکریہز ہیں ہمارے خون کی گردشیاں ان سب کی لائف ہے لیٹسے ریڈ بلیڈ سیلز کی لائف ایک سو بیس دن کی ہے وائٹ سیلز کی ٹوٹل تھرٹی آرز کی ہے سکن سیلز اسی طرح کیڈنی سیلز کیڈنی سیلز ٹوئنٹی ون ڈیز ہے تو یہ وائٹل آرگنز جو ہیں ان سب کی لائف ہے یہ آپ کو ایک سٹنگ دیتے ہیں آپ کو ایک ایمیونٹی دیتے ہیں تو میں بات کر رہا تھا وہ لوگ جو ایکسرسائز کرتے ہیں ایک ریسرچ کے مطابق وہ ستر سال کے بوڑے جو لگاتار آپ کی اپنی ایکسرسائز کرتے ہیں جوگنگ کرتے رہتے ہیں بھاگ دوڑ کرتے رہتے ہیں اپنی ڈائیفرام پھپڑوں کو سٹنگ دیتے ہیں ان کے لنگز ووڈ بہیو لائک فورٹی ایئرز اولڈ اس جیسے شخص کی جو اپنے آپ کو ایکسرسائز نہیں دیتا اور وہ چالیس سال کا جوان جو اپنے پھپڑوں کو ڈائیفرام وغیرہ کو ایکسرسائز نہیں دیتا اس لنگز ووڈ بہیو لائک سیونٹی ایرز اول تو جن کے مضبوط تھے ان کو تو اتنا ایمونٹی یعنی مضبوط تھی ان کو اتنا اثر نہیں ہوا اور جن کو زیادہ اثر ہوا جن کی ایمونٹی بھیگ تھی اسی طرح اگر آپ کا گلہ خراب تھا گلے کے گلینڈز خراب تھے یہ کہاں سے ہوتے ہیں سی فائیو سے ہوتے ہیں ٹانسلز تھے کچھ اور پرابلم تھے غدود کے ان کے گلے کے گلینڈز پورے کام نہیں کر رہے ہیں تو ان کے ایمونٹی بھیگ ہو گئی نا اسی طرح کیوں کہ سائنس کا مریض تھا فلو کا ویسے ہی مریض رہتے ہیں اور اگر یہ سی ون سی ٹو سے پرابلم آتا ہے تو اس صورت میں اس کے پہلے ہی فلو رہتے ہیں تو ظاہر ہے اس کے ایمونٹی بھیگ ہے اور اس کو ان چیزوں کا اٹیک زیادہ ہوگا کوئی بھی بیماری ہو ویکنس آنے کے بعد یہ بہت زیرہ متاثر کرتی ہے اور جب زیرہ متاثر کرتی ہے تو ایزلی آپ کو اوورکم کر لیتی ہے آپ کا قوت دفاع جو ہے آپ کا جو ایمونٹی ہے اس کو اوورکم کر لیتی ہے اور جرسی بیکٹیریا کسی کی زمکے بھی ہو آپ کو ہر صورت بہایوی ہو جاتی ہے اگر آپ کی ایمونٹی ویک ہے اور ایمونٹی کیسے ویک سے سٹرونگ کی جا سکتی ہے کہ آپ اس کو خون کی گردش دیں آپ ایکسرسائز دیں آپ کنی نیوٹریشن اچھی رکھیں جیسے میں نے آپ کی وضاحت کی ویٹامن اے بی سی ڈی ای ایسی طرح مینرلز کیلشیم اگنشیم فاسفور سیلیکن کاؤپور اینڈ فلوریڈ ان سب کو ایڈیکوٹ کونٹیٹی ملیں اپنی نیند پوری کریں نیند پوری کریں آپ کی باڈی چارج ہوتی ہے ایک دن آپ نہ سو پائیں تو کیا ہوتا ہے جس پنجان جنجھلائی رہتے ہیں آپ کو بیٹری چارج نہیں ہوتی آپ کا دن آپ کا دل جو ہے آپ کو پتہ ہے بیٹری کب چارج ہوتی ہے جو روزانہ چوبیس گھنٹے دھڑکتا ہے ایک لاکھ تین ہزار چھ سو اسی دفعہ چوبیس گھنٹے میں دھڑکتا ہے اس کی بیٹری کب چارج ہوتی ہے جب نیند میں جاتی ہیں اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کیا ہم ہر روز انسان کو نئی زندگی عطا کرتی ہیں تو اگر آپ نہ سو پائیں نیند پوری نہ لیں تو آپ کی ایمیونیٹی ڈیریکٹلی افیکٹ ہوتی ہے اسی طرح اگر آپ کی باڈی کے آرگنز بلڈ پیدا نہیں پورا کر رہے یا آپ کو نیوٹریشن پوری نہیں ہے یا آپ کی پوری باڈی اس میں سٹینگت میں نہیں ہے اور آپ کا سٹرکچر ویک ہے یعنی ہڈیوں کا وہ نظام جس پہ آپ کی باڈی کھڑی ہے ہیڈ بھی کھڑا ہے اس پہ اور آپ کے پاؤں بھی اس پہ کھڑے ہیں ٹانگیں بھی اس پہ کھڑی ہیں اگر وہ بھی ویک ہیں تو آہستہ آہستہ یہ سب چیزیں کمزور ہوتی جائیں گی آپ کا دفعہ نظام کمزور ہوتا جائے گا اور پرانے زمانے میں کہ شاعر میاں محمد صاحب صوفی بزرگ شاعر گزرے ہیں وہ ان کو جب سائنس نے اتنی زیادہ ترقی نہیں کی تھی وہ اس کو سادہ زمان میں اس طرح کہتے ہیں ہڈی پیڑا لکی پیڑا لوکی کین چک چک اصلی گلے میاں محمدہ وچوں گئی ہے مک وچوں کی مک گئی ہے وہ آپ کی ایمینٹی کمزور ہو گئی ہے آپ کی سٹنگت کمزور ہو گئی ہے آپ کا سٹرکچر کمزور ہو گئی ہے آپ کی اگر آنکھیں دیکھنے کے قابل نہیں رہی تو ان میں انیف آکسیجنیٹ بلڈ نہیں جا رہا اگر آپ کی ہڈیاں مضبوط نہیں رہی تو ان میں ویکنیس کیوں آئی ہے کیلشیم مگنیشیم فاس فورس سیلیکن کوپر اینڈ فلورائیڈ کی کمیس ہے جن سے سات چیزوں سے یہ بنیئے کیلشیم وائٹیمن ڈی مگنیشیم فاس فورس وائرہ ساتھے چیزیں سامنے لکھی ہوئی ہیں تو یہ ساری چیزیں انتہائی ضروری ہیں اور ان سب سے ضروری ہیں آپ کے زندگی کی روانی تو قائم تب رہے گی نا جب خون کی گردش بہتر رہے گی آپ خون کی گردش کو بہتر کیسے رکھا جا سکتا ہے میں نے کچھ چیزیں عرض کی آپ نیوٹریشن بھی بہتر رکھیں آپ انف سلیپ بھی لیں آپ ایکسرسائز بھی کریں اور اپنا نرویس سسٹم بھی ہلتی رکھیں what is نرویس سسٹم نرویس سسٹم کے تین اسی ہیں brain being the head of the body spinal cord and spinal nerve جن کے ذریعے بلڈ جاتا ہے پوری آپ فائیو سینسز کی مدد سے کام کرتے ہیں یہ تو جانتے ہوں گے اور فائیو سینسز کیسے کام کرتے ہیں spinal cord کی مدد سے جس میں نیورونز ہیں یہ نیورونز آپ کی ریفلیکسز میں جاتے ہیں spinal cord میں جیسا کہ آپ چارٹ پر دیکھ رہے ہیں اور اس سے آپ کا دماغ میں فیل فور نیورونز فورا منتقل کر دیتے ہیں دماغ کو اور اسی طرح دماغ جو احکامات دیتے ہیں لیٹسے میں ہاتھ بھی لارہا ہوں تو کون آرڈر دے رہے دماغ میرا دے رہے جتنی زیادہ اچھی کارڈینیشن نرویس سسٹرم کے تھرو ہوگی جتنی زیادہ اچھی کارڈینیشن ریفلیکسز کے تھرو ہوگی جتنی اچھی ریفلیکسز کام کریں گی اتنا یہ کام کریں گے پریلیسز کے مریض میں کیا ہوتا ہے کہ اس کے کارڈینیشن نہیں رہتی اس حصے سے جس حصے کو کام کاجرین لیٹسے ہاتھ یا پاؤں افیکٹ ہوئے یا بازو افیکٹ ہوئے تو وہ کارڈینیشن ریفلیکسز کی نہیں رہی اور ریفلیکسز کہاں سے کام کرتی ہیں آپ کی سپائنل کارڈ سے کام کرتی ہیں پانچوں حصوں کی مدد سے کام کرتی ہیں اسیمیلیشن ریفلیکسز کے ذریعے دماغ تک جاتی ہے اور دماغ اس کو آرڈر پاس کرتا ہے کہ پوری باڈی میں ایسے بیو کرتا ہے نو اس کو کہیں سے بھی اگر ایمیونٹی آپ کی ویک ہے تو آپ کو کبھی خانسی بخار ہو جائے گا لو گریڈ فیور رہے گا آپ کو کبھی آپ کو سائنس ہو جائے گا پرابلم رہے گا کبھی آپ کے گلے کے گلینڈز خلاب ہو جائیں گے کبھی تھائرارٹ گلینڈز خلاب ہو جائیں گے کبھی بازوں میں درد آنے لگے گا کبھی گردن میں درد آنے لگے گا کبھی آپ کی ٹانگوں میں درد آنے لگا گا کمی کمر میں درد آنے لگے گا تو یہ ساری چیزوں کی ریفلیکسز جو ہیں وہ سپائنل کارڈ سے کنٹرول ہوتی ہے اور سپائنل کارڈ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے وہ کسی کو بہت زیادہ نقصان مثال ایسے میں دیتا ہوں کہ پہنچ جائے تو وہ کیا کہتے ہیں اے دیتے کمر ہی ٹوٹ گئی ہے کیوں کمر ٹوٹ گئی ہے کہ اس لیے کہ ریفلیکسز پوری کی پوری سپائنل کارڈ کے ذریعے جا رہی ہیں دماغ منتقل ہو رہی ہیں پوری باڈی سے اور دماغ کے احکامات بھی اس میں مطلع ہو رہے ہیں لیٹس ایک قدم اٹھانا ہے ہاتھ اٹھانا ہے جو کچھ بھی کرنا ہے تو دماغ منتقل کرے گا دماغ ریفلیکسز کے ذریعے منتقل کرے گا تو ان ریفلیکسز کو کائیروپیکٹر طریقے کار سے نہایت آسانی سے بغیر دمائیوں بغیر سرجی کے ٹھیک کیا جا سکتا ہے جس پہ میں ابھی آتا ہوں آپ کو دکھائیں گے کہ ہم کائیروپیکٹر طریقے کار سے کیسے ریفلیکسز کو ٹھیک رکھا جا سکتا ہے میں ایک آخر میں اور گزارش کر دوں اس سے پہلے کہ میں پریکٹیکل یہ آپ کو دکھاؤں آپ اپنے ڈاکٹر کے پاس جائے بغیر خود بخود کوئی تکلیف ہوتی ہے تو آپ میڈیکل سٹور کا رخ کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے یہ پین کلر یہ انٹی بائٹک آپ کو کیا نقصان کرتے ہیں آپ کے سٹومک کو بھی افیکٹ کریں گے آپ کے کیڈنیز کو بھی افیکٹ کریں گے اور بہت زیادہ کئی صورتوں میں بہت زیادہ نقصان پہنچ جائے تو ان چیزوں سے احتیاط کریں کھانے پینے کی چیزوں سے احتیاط کریں لیٹسے وہ جن میں کولیسٹرول زیادہ شامل ہو ان سے احتیاط کریں ایکسرسائز کریں نین پوری لیں اپنی امیونٹی کا سٹرانگ کریں نیوٹریشن پوری لیں اور اگر مسئلہ آ جائے تو ہم امیونٹی کا علاج بغیر دوائیاں بغیر سرجری کی کاریوپیکٹر کی کاری سے کرتے ہیں تو سٹے وید میں میں آپ کو دیکھا جاتا ہوں جن کی مدد سے آپ کے ہارمونز پیدا ہو دیں ان کو بہتر کیسے رکھ سکتے ہیں جعوید مرزا کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجئے اور اللہ تعالیٰ میری اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کا اور آپ کی فیملی کا نگبان و اچھی صحت دے میں آپ کو لیے چلتا ہوں اس پروگرام کی طرح جس میں کہ میں پریکٹیکل ہی دکھاؤں گا آپ کو کہ آپ کی امیونٹی سٹرنگ سٹرکچل سٹرنگ باڈی کی فیزیکل سٹرنگ کیسے امپروو رکھی جا سکتی ہے ہم کاریوپریکٹر کیسے اس کا علاج کرتے ہیں امیونٹی کیسے امپروو کرتے ہیں موسیقی 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 موسیقی